پاکستان کرکٹ کا ایک اور اہد اپنے اختتام کو پہنچا وکٹ کیپر بیٹسمن کامران اکمل نے تمام ترس کیو کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا پاکستان سوپر لیگ کے لیے فرنچائز کے پہلے پریکٹس سیشن کے بعد ناشنل سٹریڈیوم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب نے ایک دن ریٹائر ہونا ہوتا ہے نئی ذمہ داریوں کے باعث اب کرکٹ نہیں کھیل سکوں گا جب بھی موقع ملے گا تھوڑی بہت کرکٹ کھیل لوں گا سیلیکٹر بننا اور کوچنگ کرنا ایک نیا رول ہے کامران اکمل نے کہا کہ ابھی میری کافی کرکٹ باقی تھی قومی ٹیم میں آنے کے لیے دومیسٹک کرکٹ کھیل کر کارکردگی دکھانی ہوتی ہے اب بطور بیٹنگ کنسلٹن پی ایسل سے منسلک ہوں میں بڑی انٹرناشنل لیگز کا حصہ تو نہیں بن سکوں گا لیکن لیگ کرکٹ کھیلنے کی کوشش ہوگی انہوں نے کہا کہ قومی کپتان بابر آزم مسلسل سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں کوئی بھی فرد خامیوں سے مبرہ نہیں ہوتا بابر آزم کو اپنی خامیوں کا علم ہے قومی کپتان اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر آزم ورڈ کلاس پلئر ہیں ان کا پشاور ظلمی میں آنا خوش آئند ہے کامران اکمل نے کہا کہ بابر آزم کی بیٹنگ میں کوئی خامی نہیں وہ بتدریج بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں گوگلی اور سپن بولنگ کو کھیلنے کے دوران جہاں ان کو پریشانی ہوتی ہے اس پر کام کر رہے ہیں لیکن ہر ٹیم میں راشد خان جیسے سپینر نہیں بابر آزم کو اس حوالے سے بتایا بھی ہے کپتانی میں خامیوں کو دور کرنے پر بات بھی کی ہے کامران اکمل نے اپنے کسن بابر آزم کے حوالے سے کہا کہ بابر میرا بھائی ہے مجھے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں کہ دنیا اس کی تعریف کرے ویسٹ انڈی سے تعلق رکھنے والے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی کی موجودگی سے بابر آزم کو سیکھنے کا موقع ملے گا بابر کے ساتھ اوپنر کا فیصلہ ڈیرن سیمی اور بابر کریں گے سن 2002 میں زمبابے کے خلاف حرارے میں ٹیسٹ میچ سے ڈیبیو کرنے والے کامران اکمل نے پاکستان کی جانب سے تریپن ٹیسٹ 157 ونڈے اور 58 تی ٹوئنٹی میچز کھیلے جس میں انہوں نے بل ترتیب دو ہزار چھے سو اٹالیس تین ہزار دو سو چھے آلیس اور 987 رنز بنائے انہوں نے قومی ٹیم کے لیے اپنا آخری میچ گیارہ اپریل سن دو ہزار سترہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا جس میں وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے تھے کامران اکمل پاکستان سوپر لیگ پی ایسل کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دوسرے کھیلانی ہیں انہوں نے سن دو ہزار سولہ سے سن دو ہزار بائیس تک پشاور ظلمی کے لیے پچھتر میچز میں نمائندگی کرتے ہوئے ستائیس کی اوسط سے ایک ہزار نو سو بہتر رنز بنائے جس میں تین سنچریاں اور بارہ نفت سنچریاں شامل ہیں اب وہ پشاور ظلمی کے ساتھ بطور بیٹنگ کنسلٹنٹ کام کریں گے اگر انٹرناشنل کرکٹ میں کامران اکمل کی یادگار ایننگز کی بات کی جائے تو وہ سن دو ہزار پانچ میں انڈیا کے خلاف محالی ٹیسٹ میں دیکھنے میں آئی جس میں ان کے ناقابل شکست ایک سو نو رنز کی ایننگز نے پاکستان کے لیے نہ صرف ٹیسٹ میچ بلکہ سیریز کو بھی بچایا پہلے سرفراز اور بات ازام محمد رزوان کی شاندار کارکردگی کے باعث کامران اکمل ٹیم میں واپسین نہیں کر سکے جبکہ اب محمد حارس سمیت دیگر وکٹ کیپرز کے آنے سے ان کی ٹیم میں دوبارہ شمولیت ناممکن ہو گئی ہے